موسیقی جب خودی عشق و محبت سے مستحقم ہو جاتی ہے تو وہ نظام عالم کی ظاہری اور مخفی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے جب خودی عشقِ الٰہی سے مستحقم ہو جاتی ہے تو اس کی قوت زمانے پر حکمرانی کرنے لگتی ہے بڑھا آسمان جس نے ستاروں کی عرائش کی ہے اس کی شاخوں کے گنچے ٹوٹ گرتے ہیں عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی قسمت ستاروں کی گردش سے وابستہ ہے اقبال فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی خودی مستحقم کر لیتا ہے وہ خود تقدیر کا فرما رواہ ہو جاتا ہے اور ستارے اس کے سامنے بیمانی ہیں اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو جاتا ہے اس کی انگلی کے اشارے سے جان دور ٹکڑے ہو جاتا ہے ایسا شخص دنیا کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے دارہ و جم جیسے بادشاہ بھی اس کے حکم کے تابعے فرما ہو جاتے ہیں میں تمہیں بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں اطراف ہند میں ان کا نام مشہور ہے باغِ کوہن کی اس طرحانہ سنانے والے نے ہم سے گلے رانا یعنی شگفتہ و حسین پھول کی بات کہی ہے جنت کا یہ خطہ جبود پرستی کے باعث آتیش نیہاد بنا ہوا تھا حضرت بو علی رحمت اللہ علیہ کے دامن کی ہوا سے واقعی بہیست کا ٹکڑا بن گیا تھا ان کا ایک مرید بزار کی طرف گیا وہ حضرت بو علی رحمت اللہ علیہ کی شرابِ محبت سے سرمست تھا اس شہر کے حاکم کی سوارے بھی ادھر سے گزری حاکم کے ساتھ کئی غلام اور چوبدار تھے ان میں سے ایک نے آواز دی کہ اے بے سمجھ حاکم کی سوارے کا راستہ نہ روک مگر وہ درویش سر جھکائے اپنے خیالات کے سمندر میں ہوتا لگائے اس طرح چلتا رہا دوسری طرف سے چوبدار اپنے تکبر میں مستا اس نے درویش کے سر پر لاتھی دے ماری فقیر حکمران کی اس عمل سے ازرزہ خاطر رنجیدہ ناخوش اور افسردہ ہو گیا اس فقیر نے حضرت بو علی رحمت اللہ علیہ کے سامنے فریاد کی اور آنکھوں سے آنسو بہائے اس کی فریاد سن کر شیخ بو علی رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر گرنے والی بجلی کی مانند اپنی گفتگو سے شولہ بار ہوئے ساتھ ہی اس کے اندر سے ایک اور طرح کی آنکھ نے سر اٹھایا اپنے منشی کو بلا کر فرمایا کلم اٹھا اور فقیر کی طرف سے بادشاہ کی طرف فرمان لکھ میرے درویش کو تیرے عامل نے سر پر لاتھی ماری ہے گویا اس نے ایسا کام کیا ہے جو اس کی متائے جان کو جلا دے گا اس بد نحاد عامل کو یہاں سے واپس بلا ورنہ میں تیری بادشاہت کسی اور کو دے دوں گا اس خدا رسیدہ بندے کے مکتوب نے بادشاہ کے بدن پر کپ کپی تاری کر دی اس کے رگو پے میں رنج و غم کا توفان امر آیا اور اس کا چہرہ آفتاب شام کی طرح زرد پڑ گیا اس نے حاکم کی گرفتاری کا حکم جاری کیا اور کل اندر سے اپنی غلطی کی معافی کا طلب کار ہوا امیر خسرو جو شیرین زبان وہ رنگین بیان تھے جن کے نغمیں گویا زمیر کائنات کے اندر سے پھوٹتے تھے جن کی فطرت چاندنی کی معنی روشن تھی انہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا جب امیر خسرو نے کل اندر کے سامنے ساتھ سے نغمہ گایا تو ان کی آواز نے درویش کے شیشہ جان کو پگلا دیا وہ ستوجہ پہاڑ کی معنی مستحکم تھی ایک نغمے نے اسے خرید لیا درویشوں کے دل کو زخمی نہ کر ایسا کرنا اپنے آپ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالنا ہے